جتنے بھی ہمارے اسمائلی بھائی ہوں چاہے ہمارے سننی ہو شیعہ ہوں ہم سب کو یہ کہتے ہیں کہ گندی ویڈیوز کا آپ حوالہ تو بول سکتے ہو کہ بھئی فلاں کیس دیکھو ایسا ہوا فلاں مفتی کا ایسا ہوا فلاں مولانا کا فلاں میشنری کا تو ہم اس چیز کو سن سکتے ہیں اگر ہمارے لوگ اس آدمی کو پروٹیکٹ کر رہے ہوتے تو اس کے نام پہ ابھی پرچانی کٹ رہا ہوتا اس کو سوشل میڈیا پہ مسلمان گالی نہیں دے رہے ہوتے ہم لوگ اسے کنڈیم نہیں کر رہے ہوتے ہم نے تو باقادہ وہاں پہ جا کے کومنٹ کیا ہے اور ہم نے جا کے ریپورٹ بھی کروائی ہے بھائیوں پر یا بہنوں پر سوال اٹھتا ہے تو آپ بار بار کہہ رہے ہیں یہ آپ کا مولوی یہ آپ کا مولوی اللہ نہ کرے یہ بندہ میرے گھر کا ہمارا تو نہیں ہے نہیں یہ آپ کا ہی ہے مولوی مولوی تو یہ سسٹم یہ آپ لوگوں کا ہی ہے ٹھیک ہے مولوی سسٹم ہمارا ہی ہے آپ لوگ کا مشنری سسٹم ہے میں مانتی ہوں آپ مان لینا کہ ہمارا ہے آپ آپ مان جا ہے کہ یہ مولوی ہمارا ہی ہے تو ترمیتی ہے بات سن لیجے نا بات سن لیجے ایسا آپ نے مدرسے میں بکھایا ہوا ہے تو پچھوں کی ترمیت کیسی ہوگی آپ بات نہیں سن رہے آپ خالی الزام لگانے آئے ہو میں یہ کہتی ہوں کہ حضرت میری الزام کی بات نہیں کر رہا ہوں آپ سنوگے نہیں تو بات نہیں ہوگی نا بات سن لو حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا جو ہے وہ عذاب میں مبتلا ہوا وہ بیٹا کس کا تھا تو کیا اس کا قصور جو ہے وہ حضرت نوح پہ آئے گا بلکل نہیں آئے گا اگر ہمارا کوئی مولوی یا کوئی اس طرح کا آدمی کچھ کرتا ہے تو وہ اس کا اپنا فیل ہے اس کا الزام آپ پورے مسلمان پہ تو نہیں ڈھرا سکتے اور مسلمانوں نے کہاں بینر لے کے کارڈ لے کے باہر نکل گئے کہ ہمارے مولوی کو سپورٹ کرو سارے کے سارے گالی دے رہے ہیں کتنے سارے کیسز آپ کیسز کی بات کر رہے ہیں آپ کے جو آگا خان یونیورسٹیز ہیں اور وہاں پہ جو ایجوکیشن سسٹم ہے وہاں پہ لڑکے لڑکیوں کا جو ہے وہ بغیر شادی کے ریلیشنشپ ہو رہا ہے وہ بھی تو زنا ہی ہے نا میرے بھائی لیکن ہم آپ پہ تو بلیم نہیں کرتے وہ کسی بھی انسان کا اپنا انفرادی عمل ہوتا ہے اپنی چوائس سے وہ کرتا ہے تو ہم آپ کو تھوڑی کیانا شروع کر دیں گے کہ ایک ایڈین کی یونیورسٹیز میں سارے لڑکے لڑکیاں زنا کرتے ہیں ڈیٹ مارتے ہیں بنا شادی کے ان کے بچے ہو رہے ہیں تو اس میں آپ کا قصور تھوڑی ہے میرے بھائی تو میں آپ کو تھوڑی بلیم کروں گی ابھی آپ کا ریسنٹلی جو ہے وہ آیا خان ہاؤسپٹل کا جو پرنسپل ہے اس نے سریعام کے ٹیم نے اسے پکڑا تو ہم کیا آپ کو بلیم کریں کہ آپ کا پرنسپل ایسا ہے وہ تو گجراتی کانسل اسماعیلزم کا جو ہے وہ سب سے بڑا چیئرمن ہے لیکن ہم نے آپ کو کبھی بلیم نہیں کیا کیوں کریں وہ اس آدمی کا اپنا گندہ فیل ہے آپ مولوی اور مدرسوں کی بات کرتے ہو ہم نے کون سے جب کیس پکڑا ہے کسی نے بھی ہم نے کبھی ان کو یہ بولا کہ بڑا اچھا کیا اور ان کو کرنا چاہیے ہم تو بلکہ اور الفاظ اٹھاتے ہیں ہم سوشل میڈیا پر ان کو برا بلا کہتے ہیں سوشل میڈیا پر برا بلا کہنے سے بہتر ہے آپ اپنے لوگوں کو سمجھا دیں تو میرے بھائی سمجھایا کہ آپ سمجھانے کی بات کریں ہم نے کیس کیا ہے آپ سمجھانے کی بات کریں ہمارے لوگوں نے گرفتار کیا ہے اس کو اس کو جوتے پڑے اس بندے کی ساری چیزیں لے لی گئیں ہیں ہم تو سپورٹ نہیں کرتے اب آپ اس طرح اللہ نہ کریں میرے بھائی بات سنو آپ کے گھر میں اللہ نہ کریں آپ کا بھائی کوئی غلط کام کرتا ہے تو کیا ہم آپ کو جوتے مارنا شروع کریں گے کیا یا ہم آپ کو باتیں سنائیں گے کیا ایسا نہیں ہوتا آپ صرف ایکشن ہی لے سکتے ہو ہم نے ایکشن لے لیا ابھی تک کسی مسلمان نے یہ نہیں کہا کہ یہ عزیز مولانا جو ہے نام کا ہم اس کو سپورٹ کرتے ہیں سپورٹ تو کسی نے نہیں کیا ہاں گندی مچھلے آپ اسماعیلیوں کے اندر بھی ہے مسلمانوں کے اندر بھی ہے لیکن اس میں اسلام کا کسور نہیں ہے بات سمجھ رہے ہیں آپ کے عقیدے غلط ہیں ہاں اسماعیلیوں کے عقیدے غلط ہیں ہاں اس پہ ہم بات کرتے ہیں آپ بھی آپ کے بات کرتے ہیں ابھی آپ نہیں نہیں آپ کے عقیدہ تو اپنا اپنا ہے نا اپنا اپنا نہیں ہے اپنا اپنا نہیں ہے اس لیے نہیں ہے کیونکہ آپ جب خود کو مسلمان کہتے ہیں تو پھر آپ مسلمان جماعت میں جب خود کو کہنا شروع کر دو اور پھر یہ کہو کہ علی اللہ ہے تو پھر کیسے پوزیول ہے کہ ہم مسلمان یہ چیز برداشت کر لیں کہ آپ اللہ کے ساتھ علی کو ملائے خانک کعبہ میں حضرت علی علیہ السلام خانک کعبہ میں پیدا ہوئے آپ تواف کرتے ہیں حج کرتے ہیں ہاں تو ہم عزت علی کا تھوڑی تواف کرتے ہیں ہم عزت علی کا تواف تھوڑی کرتے ہیں میرے بھائی حضرت علی علیہ السلام وہاں پہ پیدا ہو گئے بات سن لیجئے بات سن لیجئے حضرت علی اگر اللہ ویسے تو یہ روایت بڑی کمزور ہے لیکن اگر میں آپ کی بات مان بھی لو مولا علی پیدا ہوئے مولا علی نے بلکہ اس خانہ کعبہ کا خود بھی حج کیا تو جب مولا علی نے خود حج کیا تو آغا خان اور اسماعیلی کیوں نہیں حج کرتے ہیں بیت اللہ کا جو پیدا ہوا وہ عبادتیں کرتا ہے آپ کا امام کہتا ہے مجھے عبادت فرض ہی نہیں ہے مجھے ضرورت ہی نہیں ہے اسماعیلی کہتا ہے میں حج نہیں کروں گا کیونکہ میرا امام میرا حج ہے تو مولا علی خود اس گھر میں پیدا ہونے کے باوجود بھی حج کرتے ہیں آپ کیوں انکار کرتے اس چیز کا مولا علی کے بارے میں تو ہم نے نہیں سنا کہ انہوں نے بھی حج کی ہے اچھا تو آپ جب پتا ہو کہ پتا جب یہ گئے تھے اپنا سلحہ دیبیہ کا جب واقعہ ہوا تھا اس وقت بھی مولا علی احرام بان کے پہنچے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس کے اس وقت جو ہے وہ حضرت علی نے معاہدہ کروایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل کے کہ ہمیں حج کرنے دیا جائے مولا علی روئے تھے غدیر خم کا واقعہ بھی حج کرنے کے بعد کا ہے آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کرنے گئے خدبہ حجت الودا میں موجود تھے اس کے بعد واپسی پہ غدیر خون ہوا تو آپ کیسے کہہ سکتے کہ مولا علی نے حج نہیں کیا مولا علی تو جو ہے وہ بیت اللہ کے لئے روتے تھے اور کا غلاف پکڑ کے عبادت کرتے تھے آپ تو حضرت علی کی عبادت کا بھی منکر ہو پھر آپ کہتے ہو کہ ہم مولا علی کو مانتے آپ مولا علی کی کیا بات مانتے ہو مولا علی جو ہے وہ مسجد میں شہید ہوئے نماز کی حالت میں آپ لوگ مسجدوں میں گھشتے نہیں ہو نماز کو مانتے نہیں ہو مولا علی ایسا وضو کرتے تھے کہ ان کا جسم اور روح دونوں ایک ساتھ پاک ہوتی تھی آپ لوگ وضو کو نہیں مانتے مولا علی ایسے روزے رکھتے تھے کہ ان کو منع کر رسول اللہ نے کتنے روزے مت رکھا لی لیکن آپ لوگ روزہ ہی نہیں مانتے کیا بات مانتے ہو مولا علی کی ہم ساری باتیں مانتے ہیں ابھی آپ کو نظر نہیں آتے ہو آپ ایک بات بتا دو میرے حسین بھائی حسین تو نام آپ نے رکھ لیا الحمدللہ آپ مولا حسین کا واقعہ یاد کرو کہ کربلا شروع نہیں ہوا تھا ابھی ان کی جنہ نہیں شروع تھی پہلے انہوں نے نماز ادا کی انہوں نے ٹائم لیا یزید ملون سے لانتی سے کہ تم مجھے ٹائم دو کہ میں نماز ادا کروں پہلے آپ لوگ نماز نہیں پڑھتے آپ لوگ کس چیز کو مانتے ہو مولا علی کی مولا علی کا جو اس ٹائم جو تخت پہ ہمارا امام ٹھیک ہے تو جو کہے امام کی طرف سے جو بھی فرمان آجائے ہم اس پہ عمل کرتے ہیں ٹھیک ہے تو سارا کچھ وہی ہوگے کہ ہم نے تمام چیزیں امام ظاہر میں سمو دیئے ہیں آپ نے آدھی آیت کیوں پڑھی آپ لوگ اسی چیز کی وجہ سے گمراہ ہو جاتے ہو آپ لوگ کو آدھی آدھی آیتیں پڑھائی جاتی ہے کبھی پوری آیت نہیں پڑھائی جاتی ہے جب آپ یہ سورہ یاسن آیت نمبر بارہ پڑھتے ہو تو آپ نے یہ کیوں نہیں سوچا کہ یہ پوری آیت ہے بھی یا نہیں سورہ آیت جو بارہ نمبر آیت ہے اس کو بھی آپ نے آخری حصہ پڑھا ہے کیوں اتنا آپ لوگ قرآن سے بغز رکھتے ہو کیوں مولا علی سے اتنا بغز رکھتے ہو مولا علی کی تمام تعلیمات کو چھوڑ دیا مولا علی کی تمام تعلیمات کو چھوڑ دیا تو مولا میری بات سنی ہے حسین بھائی حسین بھائی اگر آپ کو لگتا ہے کہ ہمارے قرآن کی ترجمہ الگ ہے میننگ الگ ہے تو آپ کا اسماعیلیوں کا قرآن کدھر ہے کدھر ہے آپ کے امام کی تشریح اور تفسیر میں آپ کو بتا دوں تو آپ کہیں گے یہ آپ کافر ہو تو یہ ہو نہیں نہیں آپ مجھے پہلے حاضر امام کی کیوئی تشریح اور ترجمہ والا آپ کا اسماعیلیوں کا قرآن ہے کونسا کہاں کی پبلیکیشن ہے آپ تو ہمارے اٹھا کے لئے آپ کو تاج پر پبلیکیشن ہو گئی بریلیوں کا کنزل ایمان ہو گیا دیو بندیو کا شروف اللہ تھانوی کا ہو گیا آپ پتاو آپ کی امام کا ترجمہ کدھر ہے جس میں سے آپ یہ ساری چیزیں نکالتے ہو تابعیلاتے ہیں آپ کے پاس اپنا قرآن کا ترجمہ نہیں ہے اسماعیلیوں کا آپ کے پاس آپ کی حدیث کی کتاب نہیں ہے جس میں سے آپ کہتے ہو کہ یہ صحیح حدیث ہے اور یہ غلط ہے تو وہ بھی آپ کے پاس نہیں ہے ہمارے پاس ایک زندہ امام ہے ٹھیک ہے اچھا امام زندہ امام ہمارے پاس ہے تو ہمیں آپ کو بتا ہے آپ کچھ سمجھ لیں تو مجھے یہ بتائیے آپ کے زندہ امام نے آج تک آپ کو قرآن کی کون سی ایک صورت پڑھ کے سنائیے اس کا ترجمہ کیا اور آپ کو سمجھایا ہے چلے بتائیے میں آپ کو سینڈ کر دیتا ہوں جتنے بھی فرامین فرامین میں قرآن نہیں ہے فرامین میں قرآن ہے ہی نہیں آپ کی امام کہتے ہیں آپ کی امام کا فرمان ہے دسون ٹائم پہ دو ورنہ میں تمہیں آخرت میں تمہاری نجات کا باعث نہیں بنوں گا سلطان محمد شاہ کا فرمان ہے آپ مجھے بتاؤ دسون لفظ قرآن میں ہے کدھر زکاة کے بارے میں تو ہے نا زکاة تو ہم بھی ہم مانتے ہیں نا آپ تو دسون مانتے ہو زکاة ہوتی ہے ڈھائی پرسنٹ اگر میں زیادہ دوں تو وہ میری مرض ہے اگر میں ڈھائی پرسنٹ نہ بھی دوں تو وہ اسلام نہیں ہوگا وہ آپ کی اپنی سوچ ہوگی کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ جیسا میں کرتا ہوں ایسا کرو اگر تم لوگ اپنے قرآن کی آیت ہے کہ اپنے نبی سے تم لوگ اعراز مت کرو اس سے بڑھ کر مت کچھ کرو نبی نے جتنا بتایا اتنا ہی کرنا ہے نہ کم نہ زیادہ کم کرو کے تو الہاد ہو جائے گا بڑھا دو کے تو بدت ہو جائے گی یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات ہیں اگر ایک آدمی کہتا ہے چار اکات نماز میں میں دس سجدے کروں گا اس میں برائی کونسی ہے برائی یہ ہے کہ یہ نبی کا طریقہ نہیں ہے ہمیں نبی کے طریقے پر چلنا ہے آپ کچھ بھی اٹھا کے اسے اسلام نہیں بول سکتے امام کہتا ہے دسون دو دسون قرآن میں ہے ہی نہیں اگر حدیثوں کی بات کرے تو حدیث میں بھی مولا علی ہویا مولا آپ یہ حدیث ایک میں چیز بتا رہا ہوں ایک وہ دور کچھ اور تھا آپ پائنسو سترے سوی چودہ سو سال آپ اس دور کی بات کرنی ہے ٹھیک ہے لیکن ابھی دور اکیسوی صدی پر آپ چلنی ہے ٹھیک ہے امام جو ہے امام امام ہی ہے ٹھیک ہے آپ امام کو مسلمان ثابت کرو آپ مسلمان ثابت کرو امام کو میں مان لیتی اس کو امام کو آپ مسلمان صحیح نا آپ کر لو بس آپ مسلمان ہم لوگ کافی نہیں نہیں بات نہیں حسین بھائی نہیں حسین بھائی دیکھو بات لوجیکل کرو اگر ایک انسان اٹھ کے جو دنیا جہان کے گنگے کام کرے میں کسی چیز پہ بار بار آپ اسی چیز کو بار بار ریپیٹ کرو میں آپ سے کہہ رہا ہوں امام سب کچھ ہے امام آپ کے لئے سب کچھ ہے لیکن آپ کو کس نام پہ بتایا گیا آپ کو اسلام کے نام پہ اسے امام آپ مانتے ہو لیکن اس کا اسلام سے تعلق ہے نہیں اگر تعلق ہے تو آپ مجھے بتا دو ابھی آپ یہ کہہ رہے کہ اسلام کے ساتھ تعلق نہیں ہے میں ثابت کر سکتی ہوں سارا اسلام ان کے پاس سے میں ثابت کر لیکن میرے بھائی میں نے جب ایک دعویٰ کیا کہ آقا خان اسلام پر نہیں ہے تو اس کی وجہ سن لیجئے پھر آپ ثابت کر دیجئے کہ وہ مسلمان ہے میں یہ کہتی ہوں آقا خان نہ نماز پڑھتا ہے نہ دعا پڑھتا ہے آقا خان نہ حج پہ جاتا ہے نہ وہ روزے رکھتا ہے آقا خان کو آج تک کسی اسماعیلی نے جو ہے وہ ایک دھنگ کا فرمان نہیں دیکھا کہ اس میں آپ کے امام نے کہا کہ میں مولا علی جیسی یا میں کوئی عبادت کرتا ہوں آپ کے امام شراب بیچتے ہیں آپ کے امام سود کا کاروبار کرتے ہیں آپ کے امام سوہر کا گوش بیچتے ہیں ان ساری باتوں کی وجہ سے میں نے یہ دعویٰ کیا ہے اور ہم سب مسلمانوں کا اجمع ہے کہ آقا خان مسلمان نہیں ہیں اب آپ مجھے ثبوت دیجئے کہ میری باتیں غلط ہیں ابھی آپ نے بتا تارک زمین صاحب کچھ سیمپل ہے انہوں نے اپنی برانٹ کھولی تھی کپرو کے اس کے بارے میں تو پتہ ہوگا آپ کو وہ بھی تو کاروبار کرتے ہیں کون نہیں کرتا کاروبار حرام کاروبار نہیں ہے کپڑے کا کپڑے کا کاروبار حرام نہیں ہے آپ کے حاضر امام کے سارینا میں شراب کے اڈے ہیں وہاں پر بار اور آپ کے امام نے مانا بھی اس چیز کو سارینا ہوتلز کی جتنی بھی ایبرتائز ہے وہاں پر بار وائن باقی 50% ڈسکاؤنٹ دیا جاتا ہے سارینا اس کے علاوہ آپ کے حاضر اسلام آباد میں اسلام آباد کی بات کرنی وہ ایک عورت ہے اس کا نام کیا ہے بتاتی ہوں آپ کو اس سے لنک سینڈ کرتی ہوں اس نے جا کے ریویو دیا ہے سارینا ہوتل میں پہلے فیصلہ آباد کی اسلام آباد گئی اور پھر کوئٹہ گئی اور اس نے یہ بھی کہا کہ یہ واحد ہوتل سے فائیو سٹار میں سے جہاں پہ شراب ملتی ہے اس کے علاوہ وہ میریٹ میں گئی اس کے علاوہ وہ ڈے این نائٹ میں گئی اس نے کہا مجھے نہیں ملی اس لئے میں سارینا سے ہی لیکھتے بھی جا رہی ہوں شراب یہ کہ سینڈ کر دیتی ہوں پاکستان کی ہے اس کے علاوہ آپ کے حاضر امام نے ابھی IPS IPS انسٹیٹیوٹ کے ذریعے فارمرز چوائس کے ساتھ جو ہے وہ اپنا شیئر ہولڈنگ کا کام کیا کمپنی کھولی ہے اس کا نام فارمرز چوائس ہے وہاں پہ سور کا گوش بیچا جاتا ہے جی سن رہے ہیں میرے بھائی جی جی ہاں ہاں سن رہا ہوں تو کاروبار کرنا کاروبار کرنا گناہ نہیں ہے بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارت کو جو ہے وہ بہت زیادہ اپریشیٹ کیا وہ خود بھی تجارت کرتے تھے لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ حرام کام کرنا شروع کر دے انسان پیسے کے پیچھے ابھی ان کو قوالیٹی چاہیے بایر سے جتنے بھی فورنرز آتے ہیں ان کو ہم نے کیٹ کرنا ہے کہ ان کو جو جو سہولیات ان کو چاہیے ان کو ہم نے دینا ہی ہے ابھی آپ سعودی آرے بھی ایک ہی بات کر لیں جوے کے بڑے اڈے آپ دیکھ لیں حج کے پیسوں سے وہ بنا رہے ہیں جوے کے اڈے سب سے دنیا کا سب سے بڑا جوے کا سعودی آرہب میں بوسرا میں آپ کو بتا دوں اب ڈانسک کلابز وغیرہ تو آپ کو بتا ہے سعودی آرہب میں ہے تو بھائی میں آپ کو بتا ہے ٹوٹلی سارے جڑکیں ننگی گھونتی ہیں ٹھیک ہے وہاں پہ تو اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں ٹھیک ہے اس کا مطلب یہ کہ آپ نے یہ کہہ دیا کہ میرا امام اس لیے سب چیزیں کرتا ہے کیونکہ سعودیہ کے شیخ ہی سب کچھ پرسنٹ شیئر ہولڈر ہے ایک گلاس پانی میں ایک چھیٹا پشاپ کا پڑ جائے تو وہ کوئی نہیں پیتا آپ کے امام کا 45% شیئر ہولڈر ہے اس کے علاوہ آپ کے حاضر امام سود کا کاروبار کرتے ہیں ڈیٹی بینک ہے ایک چیز میں میں کاروبار کرتا ہوں تو قوالیٹی لوگوں کی جو قوالیٹی ہے اس کو میں بہتر کر رہا ہرام کی پیسے سے بزنس میں کوئی حرام نہیں ہوتا سود حرام ہے سود پورا پاکست میں آپ کو بتا دوں بزنس یعنی سود پہ چلتا ہے میں کہتی ہوں دنیا کا ایک ایک انسان ہر بندے کا اگر سود کا کاروبار ہو بھی تب بھی اللہ کی طرف سے وہ گنے گار ہے بلکہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ وہ اللہ اور اللہ کے نبی کے ساتھ جنگ کرنے کے برابر ہے ہم ٹھیک ہے نا اکیلے جانا اللہ کے پاس سب کو ساتھ میں تو لیکن نہیں جانا آپ نے مجھے نہیں لیکن آپ اس چیز کو مانو کہ آپ کے حاضر امام حرام کام کر رہے کیونکہ اللہ نے سود منع کیا آپ کا امام کرتا ہے اب ہمارے ہمارے ابھی آپ کہہ رہی نہ کہ کاروبار دیکھ لیں شیئر ہولڈر ہیں امام بھی ان کے ساتھ بھی کچھ شیئر ہولڈر ہیں وہ بھی کاروبار کرتے اگر وہ یہ شراب بیجنا یا وغیرہ کچھ اور یہ تو ان کا ہے نا امام یہ تو نہیں کہتا کہ شراب بیجو اچھا تو امام کو پتا نہیں وہ بھی ثابت کر دیتی لیکن آپ کے امام کو کیا یہ نہیں پتا کہ اس کے سرینہ ہوتل میں شراب بیچی جاتی ہے ابھی شراب بیچی جاتی ہوگی مجھے خاص کوئی پتا نہیں ہے اس بارے میں سود کا کاروبار کا تو بتا ہے سود ایچ بیل بینک میں سود دیا جاتا بزنس کے علاوہ کچھ اور بات کر سکتے آپ بزنس کو چھوڑیں دیکھیں ایک بتا دیتی مولا علی کے پاس کچھ صحابہ آئے تھے تو انہوں نے آکے بتایا کہ فلانج علاقے کی مسجد ہے آدمی مطلب صحابہ کو اس کو ہم نے امام مقرر کر دیا تو مولا علی نے پوچھا کہ ایسی کون سی وہ جاتی کہ تم نے اس میں دیکھا کہ تم نبی انہوں نے بتایا امیر المومنین نے کہ کیا تم نے اس کا کردار دیکھا کہ وہ خود کیا کرتا ہے وہ خود کیسا عمل کرتا ہے اس کا کاروبار کیسا ہے اس کا حق علال کا بزنس ہے یا نہیں وہ کیا کام کرتا ہے اس کا اخلاق کیسا ہے تو انہوں نے کہ بلکل موسیقی موسیقی